اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ سے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب لوگ کے دعاوں سے اور ولوگ جوانا ناشتہ کر رہی تھی سوچا ساتھ ولوگ جوانا وہ بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں میں نے جب بھی ڈیسائیڈ یہ کیا نا کہ اب میں کوئی اپنا دن مسنے ہی کروں گے میں ریگولر ولوگ جوانا وہ شیئر کروں ہی کروں گی لیکن تب بھی کوئی روی پھٹا میرے ساتھ چل جاتا ہے میرے تبیت اتنی زیادہ خراب تھی میرا کان کا مسئلہ تھا ایون کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ پراپر اس کا سکین جو میں نے کان کا اندر سے کروایا تو وہ بھی شیئر کیا تھا میرا کان اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ مجھے کام کام کے اتنا بخار مجھے جیسے مطلب صدیوں کی میں بیمار ویکنس اتنی زیادہ اور کان اور دانت گلہ اس طرح کی مطلب کوئی بھی درد ہوتا نا وہ اچھا نہیں ہوتا مطلب اچھا مین کے وہ برتاشت نہیں ہوتا وہ اتنی بری تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی رات کی نندے نہیں پوری ہوتی ہیں آپ دن کو آوازہ رہتے ہیں کوئی کام نہیں گرکا ہوتا ساری روٹین پورا گھر ڈسٹرب ہوا ہوتا اب یقین کرو میری تبیت اتنی زیادہ خراب تھی اتنی خراب تھی کہ میرے ولوکسوں نے صدر سے نہیں آئے تھے آج پھر میرا کان جو ہے نا وہ پین نہیں ہو رہا آج اللہ کا شکر ہے پین نہیں ہو رہا لیکن یہ ہے کہ کان میرا بند ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جا جا کے نا تنگ آ چکی آپ یقین کریں کہ میں اتنا کوئی ڈاکٹر پاس گئی ہوں کہ اگر میں وہ ساری آپ کو رسیدے دکھاؤنا جتنے بھی تھے تو آپ لوگ بولیں گے اتنا ڈاکٹر پاس گئی ہوں لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ڈاکٹر پاس جانا کیونکہ اب تو سب کچھ ویلا ہو گیا ہے مطلب کہ آپ تو کچھ بھی نہیں بچا ڈاکٹر پاس جانے کے لئے تو اس وجہ سے میرا ولوگ بھی جو تھے وہ نہیں آ رہے تھے تکلیف میں تھی اینی ہو آج میری تھوڑی سی طبیعت مطلب مجھے درد نہیں تھا تو میں شاید آپ کو وہاں سے بھی لگ رہا کہ میں لوڈلی بول رہی ہوں کیونکہ کان بند ہونا تو بندے کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہونچا بول رہا ہے اور دماغ جو ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے آپ موہ سے نہیں دماغ سے بول رہا ہوتا ہے تو خیر اچھا جی آپ لوگ جوانا میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے بری لگے آپ میں لائک ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیس میرے ہنڈر ڈالرز جوانا وہ کروا دے کروا دے کروا دے آپ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی ہنڈر ڈالرز کروا ویڈیو کو فل واش کریں اور اگر نہیں تو آپ میرے نیچے چینل پر جا کے نا کوئی بھی ویڈیوز جوانا وہ اٹھا کے پانچ ڈیلی جوانا واش کر دے اور تقریباً روز کی پانچ پانچ ساتھ ساتھ ویڈیوز صرف اتنی روز کی ویڈیوز دیکھ لیں گے نا تو آپ کی بڑی مہربانی ہو جو اٹھ آف کنٹری میں رہتے ہیں نا جیسے یوکے جرمنی کینیڈا یو ایس انڈیا دوبائی مطلب جتنے بھی اٹھ آف کنٹری ہے اگر ادھر سے دیکھیں گے تو میرے لیے اور اچھا ہو جائے گا تو پلی زیادہ سپورٹ کریں جب آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا آپ یقین کریں کہ تب دل ہوتا ہے کہ میں مطلب دن میں نا کوئی ساتھ ساتھ جوانا ویڈیوز وہ شیئر کروں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے اس کا ریٹرن مل رہا ہے اور مجھے ہلٹی میٹلی یہ کام مطلب انڈرسٹوڈ مجھے یہ کام کرنا ہی اور لیکن جب آپ کو ریٹرن نہیں ملتا پھر وہ نا سیٹ سا ہو جاتا پھر اس میں وہ اپنی روٹین بھی شیئر نہیں کرتا حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے جتے بھی ولوگرز ہیں وہ ان کے اپریٹ ہو رہے ہیں کوئی درد ہو رہا ہے رات کی نیندیں خراب ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے انہوں نے اپنے ولوگ شیئر کرنے کیوں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا ہی ملنا ہے جو ہم اگر تو آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہاں مجھے یاد آیا آپ بتائیں آپ لوگ کے طرف موسم کیسا ہے ہماری طرف تو بھئی آج اتنی گرمی ہے نا ابھی میں ولوگ جو ابھی میں وائس آور جو کر رہی ہو نا اتنی زیادہ گرمی ہے نا اتنی زیادہ گرمی ہے نا لگاتار ایک ہفتے سے بارش چل رہی تھی صبح بارش ہوتی ہے اس کے بعد پھر ارلی مورننگ بارش ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا دن اچھا رہتا ہے مجھے پنکے کی ہوا چل دی رہے تو سکون اس کے بعد پھر وہی حالت اتنی بری حالت آج تو گندہ سا موسم ہوا ہے اس طفح نہ گرمی جانے کا نام لے رہی ہے اور نہ جان چھوٹ رہی ہے پتہ نہیں کب موسم بدلے گا کب تھوڑا سکون ہوئے گا اور میں تو کہتی ہوں وہ جو نورڈن ایریا میں رہتے ہیں نا جیسے میری ایک سبسکرائبر ہے بڑے پیارے پیارے مجھے کامنٹ بھی کرتی ہے تو امبر اس کا نام ہے مجھے میں تو جب بھی مجھے گھرم بھی تنی لگتی میں تو اس کو ایمارجن کرتی ہوں ہائے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے نا وہ لوگ نورڈن ایریا والی سیڈ پر رہتے ہیں اور مزے تھنڈا موسم بہت مزے ہوں گے نا اور جو لوگ کسی ایسی کنٹری بھی رہتے جہاں پر مطلب نارمل سا موسم ہوتا ان کے موسم ہے لیکن دیکھا جائے نا تو ہم پاکستانی ہیں تو سڑی جانوں چین نہیں ہونا پاکستانی ہیں ہمیں چار موسم ملتے ہیں ویسے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چار موسم ملتے ہیں گرمی سردی موسم بہار خیزان سارے موسم ملتے ہیں تو پھر بھی ہم نے شکر ہے بس گرمی وہ ہوتا ہے نا اس طفحہ اس وجہ سے تھوڑی نشکری ہو رہی ہے تو اللہ اللہ مااف کرنا پہلے میں بڑی نشکری کیا اب یہ بھی ایک تھوڑی میں شکری کر دیا ہے تو اللہ اللہ مافت کرنا اچھا جی اور آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آپ لوگ کی زندگانیوں میں گھروں میں سب کیسے ہیں اور آپ سب لوگ کیسے ہیں کیا چل رہا ہے اور آج آپ لوگوں نے کیا پکایا سچی مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیا پکایا تاکہ نیکس ٹین میں وہی بنالوں اور مسئیبت ہوتی ہے آج کیا پکانا آج کیا پکانا اگر یہ پکایا تو انہوں نے بچوں نے نہیں کھانا تو اگر بچوں نے کھانا ہے تو اب یہ نہیں ہونا تو وہ نہیں ہونا ہوتا ہے نا اچھا آپ سے بات کرتے کرتے ہیں نا میں ابھی چھت پہ آئی ہوں اور چھت پہ تو کالے بادل آ رہے ہیں گرمی گرمی کر رہے تھے تو کالے بادل آ رہے ہیں اب یہ بادل بس گزر نہ جائیں برس جائیں تو اچھی بات ہے اور خیر کے برسیں بس تو چلیں جی ویڈیو تھی سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بس اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے پیارا سا کمنٹ بھی کرنا ہے اور چانل پر نیو تھے تو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو اچھی ملیں گے نئے ویڈیو میں اپنا نڈر سارا خیال رکھ رہا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو میں بائے بائے جی اللہ حافیص پھر سے بولوں گی جاتے جاتے جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کرتے جاؤں بائے اللہ حافظ